اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ہومیو ہیلتھ کیئر چینل میں میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے جو پروگرام ہے وہ پائیوریا یعنی ماسک ہو رہا دانتوں کی جو جڑ میں اسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سر طور پر ماسک جو ہے نیچے کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دانت جو ہیں وہ لمبے لمبے اور بڑے بڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی دانت کے جو نیچے والا حصہ ہے مسوڑے جو ہیں یا اوپر والے دانت کے جو اوپر والے مسوڑے ہیں وہ جو ہے اپنی جگہ سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دانت جو ہے وہ زیادہ نمائے یا زیادہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ماسک ہو رہا یا پائیوریا کہتے ہیں اور اس بیماری میں مسوڑوں سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اکثر مسوڑوں میں سوجن رہتی ہے اور پس وغیرہ بھی پڑ جاتی ہے اور جس وجہ سے کافی سمیل بھی آتی ہے موہ میں سے بدبو بھی آتی ہے اور جو ہے موہ کا ذائقہ بھی اکثر خراب رہتا ہے اور اسی طرح جو ہے موہ میں کافی زیادہ انفیکشن ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی جو بیماری ہیں وہ گھیر لیتی ہیں اور یہ پھر کافی کریٹیکل سٹریشن پیدا ہو جاتی ہے اس میں ہومیوپیتھک کی جو بیماری ہے جو پائیوریا میں یا ماسکورا میں استعمال کرتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور سب سے اس میں ضروری ہدایت یہ ہے ضروری بات یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ضرور دانت صاف کریں برش سے پیسٹ سے مسواق سے یا کسی بھی دانت صاف کرنے والی چیز سے جسے آپ پاؤڈر وغیرہ سے جو دانتوں کے صاف کرنے والا پاؤڈر ہوتا ہے یا ٹوٹھ برش سے پیسٹ سے یا پھر مسواق وغیرہ سے آپ اچھی طرح سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کریں تاکہ رات کے کھانے میں جو وزا کے ٹکڑے ہیں دانتوں میں پسے ہیں جن کے وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے اور وہ دانتوں کو حراب کرتے ہیں مسوروں کو حراب کرتے ہیں وہ جو ہے نکل جائیں آپ کے موں کے اندر غذا کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو دانتوں میں رہ جاتے ہیں وہ صاف ہو جائیں تو اس سے جو پائیوریا یا مازکورا کی بیماری ہونے کے چانسز بلکل کم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو رات کو برش کر کے لیٹنا رات کو دانت صاف کر کے لیٹنا بہت ضروری ہے دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے بیماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں اگر آپ یہ حیبٹ بنا لیتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ ضرور برش کریں ضرور پیسٹ کریں یا ضرور مسواق کریں یا اپنے دانتوں کو ضرور صاف کریں اپنے بچوں میں بھی یہ حیبٹ ڈیولپ کریں اور خود بھی آپ رات کو دانت صاف کر کے سویا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے صحت کے حساب سے آپ صحت آپ کی کافی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے تو آج پائیوریا کی جو میڈیسن ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ دو سو پٹینسی میں ہے دونوں میڈیسن آپ نے لینی ہے ایک مرک سال ہے ایک کلکیریہ سلف ہے ان دونوں کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے دو سو پٹینسی ملے کر یعنی مرک سال کو بھی اور کلکیریہ سلف کو بھی ان دونوں کو دو سو پٹینسی ملے کے آپس میں ملا لینا ہے پانچ کترے آپ نے صبح لینے اور پانچ کترے رات ملینے آپ جو ہے ڈریکٹ اپنی زبان پہ یہ پانچ کترے ڈال لیں پانی میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر آپ کو اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا نہ لگے اور آپ کو کڑوا یا تیز محسوس ہو ذائقہ تو پھر آپ تھوڑے سے پانی میں دو گون تازہ پانی میں ملا کے پانچ کترے صبح پی لیں اور پانچ کترے رات میں پی لیں اور اگر ایسے ہی اپنی زبان پہ ڈال لیتے وہ بھی ٹھیک ہے تو مرک سال اور کلکیریا سلف جو ہے یہ دو سو پوٹینسی میں جو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چاندی دنوں میں مسوروں کی سوجن مسوروں کا درد مسوروں سے خون آنا اور پائیوریا ماسکورے کی جو بیماری ہے جو وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دانت جڑوں تک جو ہے خالی ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے جو مسورے ہیں وہ تندرست اور صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کے دانت بھی محفوظ رہیں گے تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ کریں اور جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں لائک اور شیئر بھی کریں میں ہومیو ڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم